اچھا دوسری کہانی ہے کہ بادشاہ نے نا ایک بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ ابو نواز کے گھر میں چاندی سے بھرے برطن جو ہیں وہ دفن ہیں سبح سویرے بہت سارے مزدور اس کے گھر اس نے بھی دی وہ زمین کھود کے جو ہیں وہ خزانہ نکالیں جب مزدور پہنچے ہیں تو وہ ابو نواز جو تھا وہ گھر میں موجود نہیں تھا اس کی بیوی تھی گھر میں اس نے صرف اتنا کیا مزدوروں کے سار پہ کھڑی ہوئی دیکھنے لگ پڑی کہ خزانہ نکالتے بھی ہیں کہ نہیں نکالتے مزدوروں نے ساری زمین اس کی جو ہے نا سین وغیرہ وہ کھود دیا مگر خزانہ ان کے ہاتھ کوئی نہیں آیا جب ابو نواز گھرہ آیا تو دیکھا تو مکان کی جو ہے وہ دیواریں گری پڑی ہیں زمین کھو دی پڑی ہے گھر کا اولیہ بگڑا پڑا ہے اور بیوی رو رہی ہے اس نے پوچھا اس نے سارا واقعہ سمنایا اس نے بیوی کو تسلی دی اس نے کہا تم فکر نہ کرو میں نہ بادشاہ کو سبق سکھاؤں گا ایسا کہ یاد رکھے گا اچھا اس نے بیوی کو کہا کہ تم میٹھے چاول جو ہے وہ پکاؤ جب چاول پک گئے تو اس نے چاولوں کو ایک رقابی میں رکھا اوپر کپڑا رکھا اور بہت سیر مکھییں کپڑے کے اندر اور باہر جو ہیں جمع ہو گئیں دوسرے دن وہ رقابی لے کے بادشاہ کے دربار چل گئے اور فریاد کی کہ میرے گھر کچھ لوگ جو ہے خود بخود گھوسا ہے اور میرا کھانا کھا گئے بادشاہ نے سوچا کہ ابو نواز کا اشارہ اس کے بھیجے ہوئے مزدوروں کی طرف ہے جو میرے حکم پر اس کے گھر کی زمین کھودنے گئے تھے آخر بادشاہ نے پوچھا کہ اس شخص کا نام بتاؤ جس کے خلاف تمہیں شکایت ہے تو ابو نواز نے رقابی سے پلیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اس میں سے تین مکھیاں اٹھ کر چلی گئیں ابو نواز نے کہا کہ مجھے ان مکھیوں کے خلاف شکایت بادشاہ مسکرایا اور بولا تمہارا دعویٰ مکھیوں کے خلاف ہے تو پھر مجھ سے کہہ جاتے ہو ابو نواز نے بولا حضور سے انصاف چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان مکھیوں کو قانونی طور پر سزا دی جائے بادشاہ انص پڑا اور کہا ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم مکھیوں کو سزا دو جہاں گئیں مکھی بیٹھی دیکھو مار دو بادشاہ نے ایک کاغذ کے اوپر شاہی فرمان جو ہے وہ لکھ کر ابو نواز کو دے دی ہے ابو نواز دربار سے چلا گیا جا کر اس نے ایک موٹ ٹاوس اور ڈڈڈا بنوایا اس پر بھاری دستہ چلوایا اور جگہ جگہ مکھیوں مارنے شروع کر اس نے بزار میں جانا خجوروں کی دکان پر مکھیوں کو زور زور سے مارتا تھا ساری خجوریں ادھر ادھر ہو جاتی تھی پھلوں کی دکان پر جانا ادھر سارے پھلوں کو ڈنڈے سے مار مار کے پہ کھیر دیتا تھا اب جب دکان در شکایت کرتے تھے تو وہ کہتا تھا مجھے مکھیوں مارنے کی اجازت قانونی دور پر ملے ہوئی ہے اور شاہی فرمان دکھا دیتا تھا بادشاہ یہ تک یہ واقعات جب پہنچتے تھے تو بادشاہ بہت ہنستا تھا اچھا لوگ بادشاہ سے شکایت کرتے تھے تو بادشاہ کہتا تھا کہ جہاں کہیں مکھی ہو اس کو مارنے کا حکم جو ہے ہم نے دیا ہے تو لوگ خموش ہو جاتے تھے ایک دن بادشاہ دربار لگا کر مقدمہ کا فیصلہ کر رہا تھا مال کے باہر اب وہ نواز ڈنڈا لے کے وہاں پہنچ گئے اور چپ چپ کسکتے کسکتے شاہی تخت جو ہے اس کے پاس وہ قریب جا کے بیٹھ گیا اچانک ایک مکھی بادشاہ کے کمر پہ آ کے بیٹھ گئی اب جب وہ اس کے بیٹھی تو وہ اٹھا ہے ڈنڈا لے کے زور سے مارا بادشاہ کو ٹکا دیا اس نے اب جب ٹکا دیا تو سارے شاہی تربار میں حال چل مچ کی انہیں ابو نواز کو گفتار کر لیا اور سزا دینے کے لیے جانے لگے ابو نواز نے کہا بھی مجھے کس قصور کی سزا دے رہے ہو میں نے تو بادشاہ کو ڈنڈا نہیں مارا میں تو بادشاہ کی کمر کے اوپر مکھی بیٹھی تھی میں نے تو مکھی کو مارا ہے اور ان کو شاہی حکم نامہ جو ہے وہ دکھایا جس پر بادشاہ کے دست موجود تھے اس پر وہ سارے لا جواب ہو گئے اور ابو نواز کو انہیں رہا کر دی بادشاہ خموش سب دیکھتا رہا اب ابو نواز بولا کہ مکھیاں سزا پانے کے لائک ہیں کیونکہ وہ میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئیں اور ان چیزوں پر قبضہ کرنا چاہا جو ان کی نہیں تھی یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں اس کہانی کا کیا مورل ہے سیدھر ایسا مورل نظر آ رہا ہے کہ انٹیلیجنس اس پاور وہ کہتے ہیں بیوٹی اس لیتھل بیوٹی اس ڈینجرس بیوٹی اس ڈینجرس بٹ انٹیلیجنس اس لیتھل لیتھل کا مذہب بڑی نقصان یعنی جان لے بھائی یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ اس نے پنگا لے لیے کس بیس پہ لیے اپنی انٹیلیجنس بیس کے اوپر اور اپنی لیٹرل تھنکنگ کے اوپر اور تمہارے ذہن میں کوئی مورل آ رہا ہے آپ کے ذہن میں اس کو سوچیں اور اس میں اور بھی بہت سارے مورل نکلتے ہیں میں تو جس ایک آدھ آپ کو ٹپ دیتا ہوں تاکہ آپ کہانی سے مذہب بھی لیں اور کہانی کے مورل کو تلاش بھی کریں